بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں میں گلزار مضمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج کے دور میں ہر شخص پریشان حال ہے یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں ضرور ممتلا ہے اور ایسی ہی ایک پریشانی جس کا نام ہے شگر یہ ہر دو تین افراد کے بعد ایک افراد کو شگر کا مرض ضرور ہے تو اس لیے دوستو آج میں نے ایک شارٹ کٹ عمل جو آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے سنا نہیں ہوگا وہ لے کر حاضر خدمت ہوں اور شگر کا لا علاج مرض میرے اس بتایا ہوئے طریقے پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی دعاوں سے کیسے جان چھوڑتی ہے دوستو یوں تو شگر واقعی لا علاج مرض دکھائی دیتا ہے کیوں کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا حکیم بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ شگر ایک لا علاج مرض ہے مگر پھر بھی اس کا درست علاج جب تک نہ کیا جائے یہ کنٹرول میں نہیں آتی ہے دوستو اسی لیے میں نے یہ عمل پیش کیا ہے آپ کو جو ایک لازوال عمل ہے میری زندگی کا نایاب عمل ہے اس عمل کے ذریعے کسی قسم کی شگر بھی ہوگی میرا چیلنج ہے اس کو شفاہ ضرور ملے گی جو دوست کہتے ہیں کہ دعاوں سے شگر کنٹرول نہیں ہوتی ان کے لیے یہ ایک نایاب عمل ہے دوستو یہ چار چیزیں پنساری کی دکان سے لے لیں جن کا ذکر میں یوں کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پر تمہا ہے یہ چھے عدد لینے ہیں پھر سفید چنہ ہے یہ ایک پاؤ لینے ہیں دوستو نیم کے سبز رنگ کے آدھا پاؤ جوانا پتے لینے ہیں آپ نے اور پھر کالی مرچیں جو ہیں وہ پچاس گرام لینی ہیں ان ساری چیزوں کو دس کلو پانی کے اندر پکاتے ہوئے اتنا پکائیں کہ پانی اس میں خوشک ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو پیچھے دعائی بچ جائے اس کو آپ پیس لیں اتنا پیس لیں کہ وہ بھریک ہو جائے اس کے بعد دوستو اس کے آپ ایک پانسو ایم جی کے کیپسل بھر کے اپنے پاس رکھ لیں یہ تقریباً ایک سو تیس چالیس کیپسل تیار ہو جائے گا ایک کیپسل صبح اور ایک کیپسل شام ہمرا پانی کے ساتھ اب لینے لگ جائیں انشاءاللہ تالہ چند دن میں شگر کنٹرول ہو جائے گی جو دوست کہتے کہ مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار یہ کریں اور دعاوں میں مجھے یاد کریں اور جیسے ہی یہ فارمولہ تیار ہو جائے گا کیپسل تیار ہو جائیں گے ان کیپسلوں کے اوپر یا اللہ یا مسبب اللہ سباب یہ الفاظ پانچ سو بار پڑھ کے دم کر لیں ان کیپسلوں کو اور پھر کھائیں لزانہ ایک کیپسل صبح ایک شام آپ لینے لگ جائیں انشاءاللہ تالہ ٹھیک دس دن کے اندر اندر جو کہتا ہے میری پانچ سو سے چار سو سے شگر کم نہیں ہوتی ہے وہ ایک سو دس پہ بیس پہ نہ آجائے یہ عمل دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا اور اگر کہیں ملے گا نایاب عمل ہے اتفاق کی بات ہے کسی کو میرا دیا ہوا عمل ہو اور وہ کتاب میں چھاپ دے باقی میں نے زندگی میں جس کو بھی دیا اس نے تعریف ہی کی تو دوستو جو انجیکشن کے بغیر شگر کا کنٹرول نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے لئے ایک توفہ ہے جو میری طرف سے نایاب توفہ ہے میں سبیتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسی دعائی جو تیر کی طرح اثر کرے وہ توفہ ہی ہوا کرتی ہے تو دوستو اس لئے جو بھی شخص کرے دوست کرے اگر کوئی سی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ آپ خود تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے جیسے ہی دعائی تیار ہو جائے کیپسل تیار ہو جائیں تو پانچ سو بار الفاظ پڑھ کر دم ضرور کرنا ہے آپ نے یا اللہ یا مصبب اللہ سباب یہ پڑھ کر ضرور دم کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک پانچ سے سات دن یا دس دن کے اندر اندر آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی جو شگر بالکل کنٹرول نہیں ہوتی ہے ایٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ چینی کھائیں جو مرضی کھائیں میرا چیلنج ہے آپ کو کہ کسی صورت بھی شگر ہائی نہیں ہوگی آپ کی دوستو اس عمل کے اندر اپنی طرف سے میں نے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی ہے پھر بھی کوئی دوست اگر کہتا ہے کہ پشیدہ ہے تو یہ اس کے اپنی سوچ ہوگی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ عمل فائدہ نہیں دے گا دوستو ایک بار زندگی میں عمل ضرور کریں ایک بار یہ دعائی ضرور اب آپ تیار کریں اس کے بعد یہ دعائی خود بتا دے گی آپ کو کہ میں آپ کی ایک زندگی کا حصہ ہوں امید ہے دوستو آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی باقی مجھے اپنی دعائوں میں ضرور یاد رکھیں مجھے آپ کے قیمتی آرہ کا انتظار رہے گا اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ پھیل سکے دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا تبلیغ کا سلسلہ پھیل سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے اور اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ